کہ امام سجاد کے بیٹے تھے زید جن سے ہمارے یہاں سادات بھی ہے زیدی سادات تو زید ابن زین العابدین یہ ان کے والد ہوتے ہیں جناب یحییٰ بن زید کے تو گویا یہ پوتے ہوئے امام سجاد کے جن کی بارگاہ میں ابھی ہم حاضر ہوئے ہیں ویسے تو اماموں کے پوتے ہیں اولادیں ہیں بہت سارے مختلف جگہ پر موجود ہیں لیکن ان کی وجہ شورت کیا ہے کیوں اتنے زیادہ معروف ہے اور اتنا بڑا ان کا حرم موجود ہے ان کی وجہ شورت یہ ہے کہ انہوں نے قیام کیا تھا اور کھڑے ہوئے تھے بنی امیہ کے خلاف اچھا بنی امیہ کی خلاف کھڑے ہونے والوں میں بھی صرف یہ اکیلے نہیں ہیں بہت سارے مختلف ادوار کے اندر لوگ کھڑے ہوتے رہے اور سب سے مشہور نام ہمارے اور آپ کے مولا راکا سید شہدہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ اسمہ علیہ محمد کہ جو بنی امیہ کی خلاف کھڑے ہوئے پھر اس کے بعد جو مشہور نام ہے وہ جناب مختار سخفی کا نام ہے وہ بھی بنی امیہ کے زمانے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بعد جو تیسرا مشہور نام ہے وہ ان کا اور ان کے والد جناب زید شہید کا نام ہے یہ دونوں بڑی بزرگ ہستیاں تھی اچھا بہت سے لوگوں نے قیام کیا ہے بہت سے لوگوں نے جنگیں کی ہیں بنی امیہ کی خلاف لیکن ہم ہر ایک کی جنگ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جنگ صحیح تھی اور انصاف پڑتی اور سچائی کے راستے پڑتی اور حق کے راستے پڑتی مثال کے طور پر میں ایک چھوڑی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ بنی امیہ ہی کے دور میں جہاں پر امام حسین نے قیام کیا ہے وہیں عبداللہ بن زبیر نے بھی قیام کیا ہے اور اس نے حکومت بھی قائم کی تھی مکہ کے اندر تو عبداللہ بن زبیر نے قیام کیا ہے پھر بعد میں مصاب بن زبیر نے قیام کیا اور بہت سارے مختلف لوگوں نے قیام کیا ہے لیکن ہم ہر ایک کے قیام کو صحیح نہیں سمجھتے چونکہ اماموں نے صحیح نہیں سمجھا ہے لیکن ان کی جو خاصیتیں وہ یہ ہے اور ان کے والد کی اصل بھی کہنا چاہئے کہ خاصیت یہ ہے جن کا نام جناب زید تھا انہوں نے باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر مشورہ لیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور انہوں نے کہا کہ بنی عمیہ کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ظلم و ستم میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی بھی ایک تفصیل ہے مثال کی طور پر عرب اور عجم کے درمیان پھر سے فاصلہ آنا شروع ہو گیا تھا جو پیغمبر نے آ کر مٹایا تھا کہ کوئی عربی کسی عجمی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے بلال حبشی کو بھی موزن بنا دیا گیا تو پیغمبر نے آ کر جو دین رائش کیا تھا اور جو دین بتایا تھا اس کی تعلیمات آئی سے سے سب ختم ہوتے جا رہی تھی عجموں کو اتنا دبایا گیا تھا اتنا دبایا گیا تھا جب جنگوں پر بھی بھیجا جاتا تھا تو عرب گھوڑے پر سوار ہو کر جا سکتا ہے عجمی کوئی اختیار نہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو عرب تیر و کمان لے کر وہ دور سے کھڑے رہے کر حملہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچے رہے لیکن عجمی کوئی حق نہیں وہ تلوار لے کر جائے اور آگے جا کر لڑے تاکہ وہ مرتا ہو تو مر جائے بہت سارے اختلافات اور بہت سارے ایسے کریٹیریس بن گئے تھے جس کے اندر عجموں کو دبایا گیا تھا اس کے علاوہ پھر سعداد کرام پر جو ظلم سطح میں وہ ابتدا سے رواہ رکھا گیا امام حسن کے اوپر بلکہ مولا علی کے اوپر سب سے پہلے پھر امام حسن کے اوپر امام حسین کے اوپر دیئے سسلہ بھی جاری تھا اس لیے جناب زید شہید نے آ کر چھٹے سرکار سے یہ مشورہ لیا اور کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر قیام کیا جائے اچھا اس روایت کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت ہمیں صحیح نظر آتی ہے اور متاواتر روایہ سے بدا چلتا ہے کہ حضرت زید کا جو قیام ہے وہ امام کی اجازت سے ہے کونسی علماء میں ان علماء کے چند نام لے رہا ہوں آیت اللہ خوی یہ فرماتے ہیں کہ جناب زید کا قیام صحیح قیام تھا جائز قیام تھا کیونکہ امام کی پرمیشن سے تھا آیت اللہ مامکانی نے یہی فرمایا ہے قیام جائز تھا شہید اول نے یہی فرمایا ہے کہ ان کا قیام جائز تھا حق پر تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر امام کسی قیام کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو وہی صحیح قیام ہیں باقی اگر امام شریک نہیں ہے تو سارے قیام باطل ہیں یہ مطلب نہیں ہے تو یہ جو کنفیوجن ہمارے ذہن میں کبھی قبر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر امام ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے باقی اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اگر امام کی پرمیشن سے کھڑا ہو رہا ہے تو بالکل وہ بھی ٹھیک ہے جس طرح سے مالک اشتر نہ جا کر مثال کہ تو اپنے جنگ لڑی ہے یا امام احسن نے اگر کسی مقام پر جا کر جنگ لڑی ہے تو امام کے حکم سے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرش نہیں تو جناب زید نے امام کے حکم سے اس قیام کا آغاز کیا تھا مدینہ سے نکلے تھے مدینہ میں امام سادت کے ساتھ ہی ہوتے تھے مدینہ سے نکلے تھے اور کوفے کی طرف انہوں نے مخفیانہ انداز میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا کوفہ آپ سب کو معلوم ہے کس کنٹری کے اندر موجود ہے کوفہ کس کنٹری کے اندر ہے عراق کے اندر ہے تو سعودی عرب سے نکل کر وہ عراق گئے نجف کے پاس جو کوفہ موجود ہے وہاں کوفے میں جا کر مخفیانہ طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا پندرہ ہزار کا لشکر ان کے ساتھ جمع ہو گیا اور انہوں نے اس زمانے کا جو بنی امیہ کا حاکم تھا حشام بن عبد الملک اس کے خلاف قیام کیا لیکن حکومتوں کی خلاف عام طور پر جو قیام ہے وہ نابود ہو جاتے ہیں اور عام طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ شہید ہو گئے اچھا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی یعنی صرف شہید نہیں کیا گیا جس طریقے سے امام حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا ہے اسی طریقے سے ان کے لاش کو بڑا پامال کیا گیا جب یہ شہید ہو گئے تو ان کے جو اصحاب تھے اور جناب یحییہ بھی تھے جو ان کے فرزن تھے انہوں نے جان گئے تھے کہ اگر ان کی لاش مل گئے بنی عمیہ والوں کو تو بہت برا سلوک ہوگا اس لیے چھپ کے کسی جگہ پر جا کر مخفیانہ طور پر دفنا دیا لیکن جو مخفیانہ طور پر دفنانے کے لوگ آئے تھے اس میں سے ایک شخص تھا جو منافق نکلا اور اس سے جا کر اطلاع دی دی حشام بن عبد الملک کو کہ یہ یہاں پر دفنایا گیا ہے لہٰذا نفش قبر کی گئی ان کے لاشے کو نکالا گیا سر تن سے جدا کیا گیا سر بھیجوایا گیا حشام کے پاس لاش کو وہیں کوفہ میں درخت پر آویزہ کر دیا گیا لوگ آتے تھے یعنی جو بھی بنی عمیہ کا جو ساتھ دینے والے تھے وہ آتے تھے مارتے تھے بس سلوکی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے اس بدن کو بھی جلا دیا گیا جلا کر راکھ کر دیا گیا اور بعض علماء اور یہاں پر بھی ہم نے جب پہلے آئے تھے تو خادمی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ سر بلکہ سر یحیٰ بن زید یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ بھی تقریباً وہی نداستان ہوئی وہ ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے سر یہاں پر موجود ہے لیکن بدن ان کا کہیں اور دفن ہے اسی طریقے سے جناب زید جو ان کے والد تھے ان کا بھی سر جدا کیا گیا تھا وہ شام بجوا دیا گیا تھا اور ان کا بدن کوفہ میں رہ گیا اچھا جناب زید کی شہادت کے بعد پھر ان کے بیٹے جناب یحیٰ بن زید یہ ہیں یحیٰ بن زید انہوں نے قیام کو کنٹینیو کیا ان کی عمر اس وقت کیا تھی ان کی عمر تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ شہادت پدر کے وقت ان کی عمر مبارک چودہ برس کی تھی جو جناب قاسم کے مسائل میں پڑھتا ہے چودہ برس کے جوان انہوں نے پھر اسی قیام کو کنٹینیو کیا اور ان کے پیچھے بھی حکومت موجود تھی لیکن حکومت بنی امیہ کی بھی اس زمانے میں تبدیل ہوئی حشام بن عبدالبلک کے بعد ولید بن یزید کا زمانہ آیا تو ان کو تھوڑا سا موقع مل گیا دوبارہ سے مرتب کرنے کا اپنی فوج کو لیکن وہاں سے مخفیان ہے تو اب پھر باہر نکلے اور ایک طویل صور اختیار کیا بسرہ سرخص ہوتے ہوتے وہ تقریباً اس مقام پر آئے البتہ بعض روایتیں کہتی ہے کہ افغانستان کی سرط پر چلے گئے تھے جزجان اس جگہ کا نام ہے وہاں پر بھی ان کے قبر موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے بلکہ یہیہ بن زید کے نام سے بہت مختلف جگہوں پر قبریں موجود ہیں لیکن جو زیادہ مشہور جگہ ہے وہ افغانستان ہے جزجان کا علاقہ یا یہاں میامی کا علاقہ ہے جہاں پر ان کی قبر ہے تو انہوں نے یہیہ نے بھی پھر اس قیام کو کنٹینیو کیا لیکن تاریخ میں ایک عجیب بات موجود ہے کہ ان کے لشکر کی تعداد تھی صرف ستر افراد مولا حسین کے لشکر کی تعداد کتے تھی بہتر ان کے لشکر کی تعداد ستر تھی اور مولا حسین نے جن کا مقابلہ کیا تھا کم از کم ان کی تعداد تیس ہزار کا لشکر ملتی ہے انہوں نے جن کا مقابلہ کیا ان کی تعداد ستر ہزار ملتی ہے اب یہ کہ تاریخ میں کبھی قبال لکھنے والوں نے کچھ موالغے سے بھی کام کر لیا ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس ستر افراد نے ان ہزاروں افراد کے لشکر کو مار بھگایا اور پہلے فتح حاصل کر لی لیکن پھر لشکر کو جب بھیجا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں اور لشکر آیا تو بل آخری ستر کی تعداد میں تھے یہ بہت بے دردی سے مارے گئے ان کے سر کو بھی تن سے جدہ کیا گیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سر یہاں پر دفن ہے بدن ان کا افغانستان جزجان میں دفن ہے بعض کہتے ہیں کہ مکمل طور پر یہی پر مطفون ہے بعض کہتے ہیں مکمل طور پر وہی پر مطفون ہے تو مختلف روایتیں ہیں پھر اس کے بعد اس زمانے کے شیعوں نے یہ کام کیا اس زمانے کے جو اہل دل اہل حق افراد تھے انہوں نے کام کیا جو ایک بہت اہم کام ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے اس مشہور شخصیت کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو اس کے بعد اس زمانے میں جتنے بچے پیدا ہوئے اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سب انہیں اپنے بچوں کا نام یہیہ رکھا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تم کتنے حسینی مار ہوگے ہر گھر سے حسینی نکلے گا تو یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے باقیدہ کام ہوا ہے تاریخ کے اندر اور یہ کام امام حسین کے زمانے میں بھی ہوا ہے اس کے بعد جناب زید کے زمانے میں ہوا ہے یہیہ کے زمانے میں ہوا ہے اور آج بھی کسی حد تک کسی جگہ پر یہ کام باقی ہے کہ اگر اس علاقے کے بڑے سردار کو شہید کیا جاتا ہے ناحق طریقے سے تو پھر اس سال جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب اپنے بچوں کے نام اسی سردار کے نام پر رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اپنے سردار کو بھلایا نہیں ہے یہ انتقام ہم ضرور لیں گے اچھا ہمارے یہاں پر یہ اس کی ہسٹری تھی اور یہ اتنی عقیدت ہمیں امام زادہ جناب یحییٰ ابن زید سے اسلام ان کی زیارت بھی کریں گے لیکن اس سے زیادہ عقیدت سے زیدیہ فرقے والے لوگ آتے ہیں یہاں پر زیارت کرنے کے لیے ہم ہیں شیعہ اسنا شریح اور ایک اور فرقہ ہے شیعوں کے اندر جو بعد میں پیدا ہوا شیعہ زیدیہ کے نام سے یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ جو امام سجاد کے بیٹے جناب زید کو امام مانتے ہیں تو امام سجاد ان کے چوتے امام ہو گئے لیکن پھر پانچے امام امام باقر نہیں ہے زیدیوں کے زیدیوں کے پانچے امام ہیں امام زید اور چھٹے امام ہیں امام یحییٰ بن زید اس لیے وہ امام سمجھ کر زیدیہ فرقہ یہاں پر آ کر ان کی زیارت کرتا ہے لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امامت ہے اور اس کے بعد انہوں نے امامت کا صلاح یہاں سے شروع کر دیا زیدیوں کے اندر آخری بات بس میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر زیارت کریں گے زیدیوں کے اندر یہ شرط ہے امامت کے لیے ہمارے یہاں کونسی شرط ہے امامت کے لیے کس کو ہم امام مانتے ہیں معصوم ہو عادل ہو معصوم ہو اور ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ خود پیغمبر نے جن کو امام بنایا ہو ہم انہیں مانتے ہیں لیکن زیدیوں کے یہاں ان کے نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو اولاد جناب سیدہ سے ہو اولاد رسول سے ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو عادل ہو عالم ہو شجاہ ہو اور وہ قیام کریں اگر ان سید کے اندر یہ ساری شرائط پوری ہو اور وہ قیام کریں تو ہماری نگاہ میں وہ امام ہیں تو چونکہ انہوں نے قیام کیا اس لئے امام ہے امام سجاد نے قیام نہیں کیا اس لئے وہ امام سجاد کے بارے میں البتہ دو نظری ہیں باس کہتے ہیں کہ ہیں امام باس کہتے ہیں کہ نہیں وہ امام نہیں امام حسین امام ہے امام حسین کے بار ڈائریک امام زید ہے تو امام سجاد کو نہیں مانتے امام باقر کو نہیں مانتے امام سادق کو نہیں مانتے کیونکہ کسی نے بھی قیام نہیں کیا ہے زیدیوں کے اشرت یہ ہے امامت کے لئے کہ وہ قیام کرے اور اس کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام خمینی نے بھی جب قیام کیا تھا تو ان کے اندر بھی ساری شرائط پوری اترتی تھی اولاد سیدہ سے تھے مرد تھے عالم تھے عاقل تھے عادل تھے شجاہ تھے اور پھر قیام بھی کر لیا تو زیدیوں کا ایک ٹولہ امام خمینی کے باز بھی آیا تھا اور آیت اللہ خمینی کو کہنے لگا کہ آپ امامت کا دعویٰ کریں ہم کوئی امام ماننے کے تیار ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خود امام کا ماننے والا ہوں میں اپنے مردی سے امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو وہاں سے زیدیہ آیت اللہ خمینی سے دور ہو گئے تھے تو زیدیوں کے اس اعتبار سے یہ امام ہوتے ہیں لیکن انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے اس لئے ہم اپنی عقیدت کو بلکل ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی زیارت کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے انہیں راہ خدا میں شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے اسی طریقے سے ہم سب کو بھی پروردگار شہادت کی موت نصیب فرمائے ہمارے بچوں کو بھی رائے حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار امام زمانہ حضرت حجت بن الحسن کے ظہور متعجیل فرمائیں ہمیں ان کے سچے چانے والے لشکر کے سچے سپاییوں میں شاہد